تمہارا کفن اپنے کفن کو مت بھول جانا اپنی بارڈروب یاد رہتے ہیں عید کے کپڑے یاد رہتے ہیں شادی کے کپڑے یاد رہتے ہیں فرینڈ کی شادی کے کپڑے یاد رہتے ہیں سب یاد رہتے ہیں امام قرطبی کہہ رہے ہیں اللہ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کفن کو مت بھول جانا اس لیے کہ مٹیریلسٹیکلی اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ دنیا کی اس کی قبر میں جائے گی تو یہی دو چادر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں کارٹن کے چادر کے سفید دو ٹکڑے بس باقی سب آپ پیچھے چھوڑ کر چلی جائیں گی یہ ہے دنیا کی اصل میں حقیقت امام غزالی نے اپنے ایک شاگرد کو ایک مرتبہ دنیا کی حقیقت بتانے کے لئے ایک مثال دی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں سے جا رہا تھا جنگل سے گزر رہا تھا تو گزرتے ہوئے کچھ راستہ کرنے کے بعد اس کو فیل ہوا کہ ایک شیر ہے اور وہ شیر اس کو فالو کر رہا ہے تو اس شخص نے دوڑنا شروع کر دیا اپنی جان بچانے کے لئے دوڑتے 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 یہ ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایک کونہ تھا تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کونہ ہے اور پیچھے شیر ہے تو اس نے کونہ میں چھلانگ لگا دی کونہ میں چھلانگ لگائی تو اس کو رسی ایک ہاتھ میں اس کے آگئی تو بہت خوش ہوا کہ چلو رسی میرے ہاتھ میں آگئی تو میں ایک گہرے پانی میں پانی کے پٹ میں گرنے سے بچ بھی گیا اور میں جو ہوں شیر سے بھی بچ گیا لیکن انتظار کرتا رہا کہ شیر جائے گا تو میں باہر نکلوں گا اب وہ گزرتا گیا وقت گزرتا گیا گیا لیکن شیر جو تھا وہ وہاں سے ہیلا ہی نہیں تو شیر وہیں بیٹھا ہوا ہے کور کر رہا ہے کہ یہ کب شخص باہر آئے اور میں اس پر حملہ کروں اور ادھر یہ شخص جو ہے یہ اس رسی سے لٹک رہا ہے اور نیچے جو ہے وہ گہرا پانی ہے کہتا ہے کہ اسی انتظار میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دو چوہیں ہیں ماؤس ہیں ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے اور دونوں نے اس رسی کو نبل کرنا شروع کر دیا ہے کاٹنا شروع کر دیا ہے چوہاک اترتا ہے نا چیزوں کو تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو دو چوہیں ہیں انہوں نے اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیا ہے اسی پریشانی میں کہ یہ کاٹیں گے تو میں نیچے گر جاؤں گا کہتا ہے میری نظر جو ہے وہ کمے کی دیوار پر پڑی تو وہاں پر ایک ہنی کوم تھا مکھیوں کا چھتہ لگا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا اپروچ میں تھا تو اس نے فوراں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہنی کوم میں سے ہنی لی اور اس کو لکھ کیا اس کو ٹیسٹ کیا یہ شخص رہتا ہے کہ جب اس نے ہنی کو اپنی زبان پر ٹیسٹ کیا تھوڑے دیل کے لیے وہ بھول گیا کہ شیر ہے باہر نیچے پانی ہے اور رسی جس سے میں لٹک رہا ہوں اس میں دو چوہیں جو ہیں وہ اس کو مستقل کاٹ رہے ہیں کوئی سمجھا ہے امام قطالی کہتے ہیں کہ وہ جو شیر تھا وہ اصل میں انسان کی زندگی میں اس کی موت ہے جو ہر وقت اس کو چیز کرتی ہے ہماری موت ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے موت کے لیے کہتے ہیں موت is the best best guard death is the best guard کوئی گارڈ آپ کو اتنا نہیں بچائے گا جتنی موت آپ کو بچائے گی اس لیے کہ جب تک آپ کا وقت نہیں آئے گا موت آپ کو مرنے نہیں دے گی اللہ نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا تو اس مثال میں اس کہانی میں جو شیر ہے وہ موت ہے death ہے وہ جو گڑا ہے پانی کا جس میں انسان گے جائے گا وہ اس کی قبر ہے اس لیے کوئی چاہے نہ چاہے اس قبر میں تو انسان کو جانا ہی جانا ہے اور یہی قبر ہوگی جو ایک نیک انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اگر برا انسان ہوگا نافرمان انسان ہوگا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہوگی پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ جو رسی ہے وہ اس کی زندگی ہے اور وہ جو دو چوہیں ہیں جن میں سے ایک وائٹ ماؤس اور ایک بلیک ماؤس ہے بلیک ماؤس آپ کی رات ہے اور وائٹ ماؤس آپ کا دن ہے آپ کا دن اور آپ کا رات اتنی ہی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ کی دنیا کی زندگی کی رسی کو کٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ہنی قوم کیا ہے دنیا دنیا کی تیمٹیشنز دنیا کی زندگی دنیا کی خواہشات تو یہ مثال امام غزالی نے دی اور دنیا کی حقیقت بتا دے کہ دنیا کی اتنی ہی سی حقیقت ہے اور دنیا اتنی ہی تیزی سے آپ کو دھوکا دیتی ہے دنیا آپ کی اوپر ایک ڈیلویشن کا پردہ ڈال دیتی ہے مطاع الغرور کہتے ہیں نا دنیا کو تو اسی لئے کہا اللہ تعالی نے کہ جو اللہ سے غافل ہوگا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَ اس کا تو معاملہ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے دو کیٹیگریز بیان کیے ہیں وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَا أَلَّذِينَ يَعْبَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَاتِ وَالْأَشِي کہ ان لوگوں کا کمپنی ان لوگوں کا ساتھ جو کہ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْحَ تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں تو اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو رات دن قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے جن کی باقی ساری زندگی کی روٹین اپنے قرآن کے ساتھ اکورڈنگلی ایڈزیسٹ ہوتے ہیں جیسے آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گی اگر وہ کہیں ڈینر پر جائیں گے یا کسی کو بلائیں گے یا کوئی میٹنگ ارینج کریں گے یا کہیں سروے کے لئے ان کو جانا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں مغرب کے بعد پہنچ جاؤں گا اچھا میں عشاء کے بعد پہنچ جاؤں گا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نا اس لئے کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اپنی فرض نمازوں کو باجمات ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایک کٹیگری یہ بتائی ہے وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں اپنے رچولز میں اپنی عبادات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے زندگی کے معاملات میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ ہی یاد نہیں رہتا اور ان کی کیفیت کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں اور یہ اپنی خواہشات کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں تو آپ کیوں میرے پاس چوائس ہے ہم ان دو کٹیگریز میں سے کس کٹیگری کا حصہ بننا چاہتے ہیں کس ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں اللہ ہمیں پہلی ٹیم میں شامل کرے وہ لوگ جن کے زندگی کا مقصد ہوتا ہے جو اللہ کی رضا چاہنے کے لئے ہی اپنے زندگی کے سارے معاملات میں بھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ چوائسز دے دیں اور اللہ نے کہا کہ حق نازل ہو چکا ہے اس امت کے اوپر دین کی تکمیل ہو چکی ہے آپ کی اور میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات کامل ہیں آپ کی اور میرے پاس اب کبھی کہیں کسی جگہ پر کسی انسٹرکشن کی کمی نہیں ہے بزنس ایتکس ہو یا فائنائنس ہو یا میڈیسن ہو یا انجنرنگ ہو یا سائیکالوجی ہو تو ہر فیلڈ کی انفرمیشن ہر فیلڈ کی گائیڈنس قرآن میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے آپ کی احادیث میں موجود ہے اللہ برحق قرآن نازل کر چکا ہے تو آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُ مِرْرَبِّكُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے حق یہی ہے فَمَنْ شَعَفَلْ يُؤْمِنْ تو اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے وَمَنْ شَعَفَلْ يَقْفُرْ اور جس کا جی چاہے انکار کر دے اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے انسانوں کو چاہیں تو اللہ کے رکر کی زندگی ایڈاپٹ کر لیں اور چاہیں تو اپنے دل کو غفلت کا شکار کر لیں اللہ تعالیٰ کسی کے حلق سے زبردستی ہدایت نہیں انڈیلتا اور یاد رکھیں اللہ ہدایت کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو گڑ گڑا کر ہدایت مانگتا ہے کتنی آپ کو پیاس لگی ہو ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسی انٹینسٹی کے ساتھ پانی مانگتے ہیں آپ امیجن کریں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے اور آپ کھانا کھا کے اور پانی پی کر بیٹھیں ہیں اور ایسے آپ کا دل کرے بائی در وے کہ پیاس لگ رہی ہے شاید پانی پی لوں تو آپ اپنی میٹ سے کہہ دیتی ہیں کہ ایک گلاس پانی لانا اب امیجن کریں کہ افتاری کا ٹائم ہے اور آپ نے پنجھرہ گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور بیش میں دو گھنٹے کے لیے آپ کی لائٹ بھی چلی گئی تھی تو آپ ایسے میں بھی نہیں تھی اور اس کے بعد آپ پران کی گلاس میں بھی آئی ہوئی تھی تو ظاہری بات ہے تیاری اور نین پوری نہیں ہوئی اور سب کچھ اور آپ کا حالہ خوش ہو رہا ہے اور آپ میٹ سے کہتی ہیں سوا ساتھ ہو رہے ہیں تھنڈا پانی کا گلاس لے ہو میٹ بول جاتی ہے تو آپ کے اندر سے ایک سکریم اور چیخ نکلے گی کینے نہیں نکلے گی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب ہدایت مانگ رہی ہیں تو کتنے دل کے ساتھ مانگ رہی ہیں کتنی آپ کو ضرورت ہے جتنی آپ ہدایت کی ضرورت محسوس کریں گی اسی انٹینسٹی کے ساتھ مانگیں گی تو اللہ نے تو چوائز دی ہے اللہ نے دونوں راستے واضح کر دی ہیں ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے اور ڈیوینٹ راستہ بھی واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا تین سائنس جب اپیر ہو جائیں گے تین علامات جب واضح ہو جائیں گے تب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا یہ تو ابھی جو چوائز نظر آ رہی ہے نا فَمَنْ شَاعَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاعَفَلْ يَكْفُرْ جو چاہے مسلمان ہو جائے جو چاہے صراطِ مستقیم ایڈاپٹ کر لے جو چاہے اللہ کا بتایا ہوا لائف سٹائل اور کلچر اپنا لے اور جو چاہے انکار کر دے یہ چوائز لیمیٹڈ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ ان تین سائنس سے پہلے پہلے کی چوائز ہے اس لئے کہ آپ نے فرمایا جب یہ تین سائنس آبویس ہو جائیں گے اپیر ہو جائیں گے نکل آئیں گے خرجنا کا الفاظ آتے ہیں جب یہ نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد انسان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملے گی ہدایت کے طرف آنے کا پھر کوئی چانس نہیں رہ جائے گا بیکوز اس کے بعد پھر آزمائشیں اور بڑھ جائیں گے اور وہ تین سائنس اور تین علامات کیا ہیں آپ نے فرمایا دجال جب اپیر ہو جائے گا دجال جب باہر آ جائے گا دوسرا سائن وہ جانور جس کو اللہ تعالی زمین سے نکالے گا اور تیسرا سائن جب سورج جو ہے وہ اپنی ڈوبنے کی جگہ سے رائز ہوگا یعنی مغرب سے رائز ہوگا مغرب سے تلو کرے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیہ بتا رہی ہے کہ یہ آیت نمبر 29 کا آپشن 29 والی فری ویل کا یوز کرنے کا موقع ان علامات سے پہلے پہلے تک ہے قیامت کے قریب جو ہے یہ جو داب بات ہے جانور اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ایک جانور کو ایک بیسٹ کو جو ہے وہ اپنے حکم سے زمین سے نکالے گا یا زمین پر لائے گا جس جو جانور ہے وہ انسانوں سے بات کرے گا اور وہ کیا کہے گا وہ جانور وہ کہے گا یقینا یہ انسان اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے نہیں تھے اور اب ایمان لانا جو ہے یہ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے وحی کی قدر نہیں کی جنہوں نے دنیا کی زینت کی حقیقت نہیں پہچانی جنہوں نے قرآن کے احکامات کو سن کر بھی ویلیو نہیں کیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباشیر کو اور ان کے انذار کو حقیقت نہیں سمجھا یہ اس وقت بھی نہیں پلٹ سکیں گے جنہوں نے اپنے زندگی کی محلے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آج اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اللہ نے آج اختیار دیا ہے دیکھیں آج بھی مسلمان بہت سے ہیں سیون بلین کی پاپولیشن میں دنیا کی تقریباً ٹو بلین مسلمان ہیں ٹو بلین مسلمانوں میں کلمہ کو تو سارے ہیں سب کلمہ پڑھتے ہیں نا جس نے کلمہ پڑھ لیا جو بون مسلم ہے جس کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہے وہ مسلمان ہے یقین کتنے لوگوں کو ہے اور یقین کیا ہوتا ہے یقین قلبی کیا ہوتا ہے جو آپ کے دل کا یقین آپ کے عمل میں ریفلیکٹ کرے جو آپ کے آزا پر نظر آئے آپ چلتی پھرتی اسلام نظر آئے آپ بولیں تو اسلام کی بات کریں آپ سنیں تو آپ کا سننا اسلام کا سننا ہو آپ سوچیں تو آپ کا سوچنا اسلام کے جیسا ہو